پاکستان تحریک انصاف موقع ہوتا ہے یا کوئی عالمی سطح کا ایونٹ کروایا جانے والا ہوتا ہے تو تب ہی پاکستان تحریک انصاف انتشار پھیلانے کے لیے احتجاج کی کال دیتی ہے جو ہی پی ٹی آئی نے پندرہ اکتوبر کو احتجاج کی کال دی تو پی ٹی آئی پر سخت تنقید ہونے لگی کہ شنگائی سمیٹ ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اس کو سبداج کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے لیکن اس سب پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقع تھا کہ وہ اپنے لیڈر کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ لگ بگ دس دن ہو گئے ہیں عمران خان کی کسی سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاری بی ٹی آئی نے یہ موقع اپنایا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی بی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈران انتہائی پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں عمران ریاض نے اس پر تجیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا اس احتجاج کے حوالے سے مطالبہ بہت چھوٹا سا ہے یعنی ایک ون لائنر ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ بلالے بے شک یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آرڈر پاس کر دے یا پھر حکومت ہوش کے ناکن لے لے وزارت داخلہ کے اندر ایک اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے ایک ترخواست اس کے اوپر عمل درامت کر لے اور عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کروا دے بات وہیں ختم ہو جاتی ہے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اس احتجاج کو روک سکتی ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہ ہو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبوراً احتجاج کر رہے ہیں انہیں اپنی لیڈر کی فکر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے کوئی خیر خبر نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں کروائی جاری تو اس سچویشن پہ ہم پھر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں اور بڑے سخت ایک آمات جاری کی ہے پاکستان تحریک ان صاحب کی قیادت نے اس میں جو لیڈ کرنے کے حوالے سے حماد عذر صاحب نے کہا کہ جی میں لیڈ کروں گا اور میں آؤں گا اس میں سامنے نکل کر اور میں اس میں لیڈ کروں گا دیکھیں اس سے پہلے حماد عذر نے اپنے آپ کو روپوش رکھا ہوا ہے اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے کھل کر کسی احتجاج میں یعنی وہ نظر آتے ہیں خیمر پکتونخواہ کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس میں پنجاب کے اندر وہ جب بھی آتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ اپن دن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے حماد عذر صاحب نے اگر یہ اناؤسمنٹ کی ہے کہ ان کو فرنٹ پہ آ کر لیڈ کرنا ہوگا اور وہ خود اس کی قیادت کریں گے تو وہ ایک رسک لے رہے ہیں اپنی گرفتاری کا اور یہ رسک تو لینا پڑے گا یعنی عمران خان صاحب اگر گرفتار ہے یا عمران خان صاحب کے اوپر اگر مشکلات ہیں تو پارٹی کے جو وزیر ہوا کرتے تھے یا جو بینیفیشریز ہیں یا جن کی پالٹکس عمران خان کی وجہ سے ہے ان لوگوں کو پھر گرفتاری میں کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے وہ حصہ دار ہے اس حکومت کا یا جو پہلے حکومت رہی ہے آئندہ بھی حکومت آئے گی تو وہ اقتدار کا حصہ ہوں گے اور ویسے بھی انہوں نے چوز کیا اس مشکل رستے کو خود انہوں نے چنا ہے تو حماد عذر صاحب نے کہا جی میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں میرے لیڈر کے سامنے تو میں تو نکلوں گا اعتجاج کروں گا لیڈ کروں گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جتنے ایم پی ا ہیں وہ سارے اعتجاج کرنے کے لیے آئیں گے اور جتنے بھی عودے داران ہیں وہ سب اعتجاج کرنے کے لیے پہنچیں گے ڈی چاک اسلام آباد میں یہ حماد عذر صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو نہیں آئے گا پھر وہ نہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا نہ وہ پارٹی کا عودے دار ہوگا تو یہ بڑا سیریسلی انہوں نے اس کو اس دفعہ ٹیکل کیا ہے اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین خانم صاحبہ یعنی اس سے پہلے آپ علیمہ خان صاحبہ کو دیکھتے تھے ان کے ساتھ دوسری بہن ہوتی تھی تو اب دو بہنیں عمران خان صاحب کی گرفتار ہو گئی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دو بہنوں سے جو گرفتار ہوئی ہیں جن کو جوڈیشل ریوانڈ پر بھیج دیا گیا ہے تو جوڈیشل تو کرتے ہی فوری طور پر بیل ہو جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ان کا معاملہ انیس تاریخ تک لٹکا دیا گیا ہے یہ بھی زیادتی ہے ایک طرح کی حالانکہ ان کو فوراں بیل ملنی چاہیئے دی خواتین ہے ایک تو ان کے اوپر جو ہے وہ بارود ڈال دی اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ شریف خاندان کی یا زرداری خاندان کی کوئی عورت ایسے سڑک سے اٹھائی جائے اور اٹھا کر اس کے اوپر الزام لگایا جائے کہ اس کے بعد بارود برامت کرنا ہے یہ دہشتگرد ہے یہ جو ہے وہ لوگوں کو ایک سا اس طرح کی چیزوں کے آپ الزامات ان کے اوپر لگائیں اور وہ دو خواتین نہتی کھڑیوں اور الگ الگ کھڑیوں تو کتنا ویویلہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو خاتون یا خاتون کی عزت ہے وہ یا تو صرف شریف خاندان میں ہے یا صرف زرداری خاندان میں ہے یا جو ان دونوں خاندانوں کے تبلچی یا پجاری ہیں ان کی عزت ہے بات اور پاکستان میں کسی کی عزت نہیں ہے ابھی جو سندھ میں خواتین کے ساتھ ہوا ایک طرف کچھ عورتیں اور کچھ لوگ نکلے وہ اعتجاج کرنے کے لیے نکلے ایک ماورہ عدالت قتل ہوا تھا ڈاکٹر شاہ نواز کا توہین مذہب کا ایک ان کے اوپر کیس تھا اس کا بڑھر ہو گیا اس معاملے کو لے کر مذہبی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہے اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ان کا اپنا ایک موقف ہے اور دیکھیں ماورہ عدالت قتل تو کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا نا پاکستان کے اندر قانون موجود ہے کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو کیسے لے سکتا ہے جب قانون موجود ہے عدالت موجود ہے بندہ گرفتار ہے تو پھر تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا یہ بڑی بدقسمتی ہے بارال یہاں پہ جی دونوں طرف سے لوگ نکلا ایک طرف سے تحریکہ لبیک کے لوگ نکلے ایک طرف سے خواتین نکلیں وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ان کو سڑکوں پہ گسیٹ گسیٹ کر لے جا رہے ہیں یہ ٹریننگ ہے سندھ پولیس کی یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول میں اور مریم میں اور محسن نکلی میں تینوں میں مقابلہ اس بات کا ہے کہ کس کی پولیس لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں مارتی ہے بلکہ اب تو خیبر پکتونکا کی پولیس نے بھی یہاں پہ جو پی ٹی ایم کا ایک یا پشتون قومی جرگہ جو ہو رہا تھا اس جرگے کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا خیبر پکتونکا کی پولیس میں لگتا ہے مقابلہ پاکستان کی پولیس میں یہ ہے کہ کون اپنے شہریوں کو زیادہ بہتر انداز میں ٹارسٹر کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو رسوا کرتا ہے دوسری طرف تحریکی لبیک کے جو لوگ ہیں ان کے بھی میسیجز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی ہمارے بندے بھی زخمی ہو گئے بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ایک شخص کی جو ہے وہ جانبک ہو گیا ہے لیکن وہ کنفرمیشن نہیں آئی بارال جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو نہیں آئی لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے گی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہم بھی احتجاج کرنا چاہتے تھے تو ایچلی تو یہ تھا کہ آپ اپنے تصادم مردہ پولیس نے روکنا تھا لیکن پولیس اتنی نون پروفیشنل ہے کہ پولیس جب بھی روکتی ہے لوگ ایک دوسرے کا اتنا رقصان نہیں کرتے جتنا پولیس لوگوں کا کر دیتی ہے وہ زیادہ دو قدم آگے بڑھ کے وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ تو انتہائی بائیوب ہے وہ مناظر دیکھ کے برا لگ رہا تھا اور وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا جس طرح سے ان خواتین کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ناظرین عمران ریاض نے کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت اس وقت نہیں چاہتی کہ عمران خان کسی سے بھی ملقات کریں اور اصل بات باہر آئے کیونکہ دراصل جب سے علی امین گنڈا پور کے ساتھ دو مرتبہ ایک ہی واقعہ ہوئے ہیں لوگ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر عمران خان کا اس پر کیا موقف ہے کیا علی امین گنڈا پور نے سرنڈر کر دیا ہے یا علی امین گنڈا پور کسی مجبوری کا شکار ہو چکے ہیں عمران خان سے رابطہ بھی اسی لیے بند کیا گیا ہے تاکہ حقیقت کارکنان تک پہنچ نہ سکے ابھی آنے والے دنوں میں ہی پتا چل سکے گا کیا اصل خبر کیا تھی اور کس بنا پر عمران خان کو باہر کی دنیا سے کٹ کر دیا گیا دوسرے جانب ناظرین عمران ریاض نے بتایا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے بندوں پر نظر رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اس آئینی ترامیم کو فسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوم رہا ہے اس بندے کا نام تو آنے والے دنوں میں پتہ چل ہی جائے گا مگر پی ٹی آئی کو فیلہ حکومت کے حد کنڈوں کا بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو کنٹرول کرنا چاہیے میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر نہ کچھ نہ کچھ کچڑی ایسی پک رہی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مدد کر رہا ہے آئینی ترمیم کے لیے اور یہ آنے والے دنوں میں بندے سامنے آ جائیں گے اور امنان خان سب خود ان کے نام لیں گے دیکھیں جن ایمینیز کی اوپر زیادہ کام ہوا اتلاع میں آپ کو ان کا نام بدا دیتا ہوں اور یہ ان میں سے ایک بھی ابھی تک کابو نہیں آیا یعنی تین ایمینیز میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں گے وہ چلے گئے تو وہ تو چلے گئے چودری عثمان ابھی تک کابو نہیں اورنگزیب کھچی ابھی تک نہیں زہور قریشی یہ تین لوگ تو آپ گن لیں گے اور ایک الیاس چودری الیاس چودری صاحب اس وقت پاکستان سے باہر ہے وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے بڑا دباؤ ان پر بنایا جا رہا ہے دوسری طرف جو عادل بازہی ہے وہ یہ کہنے جی کچھ میرا کر لیں میں نے نہیں اب ووٹ ڈالنا میری سیڈ جاتی ہے تو جائے میں اس کا حصہ نہیں بنو گا مجھے انہوں نے خود فون کر کے کہا اب ذرا آپ دیکھیں کہ جن بندوں کے اوپر زیادہ زور لگایا جا رہا ہے شفقت ایوان صاحب ہے شفقت ایوان صاحب کو انہوں نے بل کے بتایا ٹی بی پہ آ کے کہ پنجاب کی جو انفرمیشن منسٹر ہے اس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جس شخص کو میرا مامو بنایا وہ میرے بٹے کے اوپر کام کرنے والا مینیجر ہے اور اس کو پکڑ کے میرا مامو بنا دیا یعنی انہوں نے پوری قوم کو یہ ایسا لگتا ہے مامو بنایا ہو اور آپ غور کریں نا کہ اگر جھوٹ کے اوپر سزا ہونا تو پاکستان میں سب سے لمبی سزا اس وقت پنجاب کی انفرمیشن منسٹر کو ہو جائے جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بھی اگواہ ہو گیا وہ بھی اگواہ ہو گیا سیف اللہ عبرو جو ہے وہ اگواہ ہو گیا وہ پتہ چلا کہ اسلام آباد سے کوئی اور اگواہ کر کے لے گیا اور جب سے وہ جینور اگواہ ہوئے تب سے لے کر اب تک اس کا نام بھی ان کے ہنٹوں پر نہیں ہے تو شفقت ایوان کے اوپر بڑا کوشش کیا گیا خواجہ شراز انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ جولائی سے لے کر اب تک اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے کس طرح وہ بچارے ہیں ان کو گھر نہیں جانے دے رہے کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں امتیاز چودری صاحب ابھی ان کے گھر کے اندر گھس کے ملازموں کو جس طرح مارا گیا ہے ان کو پہلے اگواہ کیا گیا تھا ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا تھا یہ بھی ابھی تک کابو نہیں آئے ان پہ بہت کام ہو رہا ہے سعاد اللہ بلوچ جن کی بیٹی اور بیوی بھی اگواہ ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا تو سعاد اللہ بلوچ صاحب جن پہ بھی کام ہو رہا ہے ابھی تک کابو نہیں آئے مبین عرف آکستان سے باہر ہے ان کی فیکٹری گھر فارم آؤد ہر چیز توڑ کے تباہ کر رہے ہیں سارا کچھ سیل کر دیا ملازموں کو مارا کٹا اگواہ کر کے لے گئے لیکن انہوں نے بھی ابھی تک ہار نہیں مانی ریاض فتیانہ ان کے بیٹے کو ایک مرتبہ اگواہ کیا اور دوسری مرتبہ پھر ان کے بیٹے کو اگواہ کر لیا چھوڑنے کے بعد ابھی لاہور آئی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے میاں علی اشفاق صاحب وقین ہے ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ بھی فی الحال نہیں ٹوٹ رہے اب تک کی اطلاع کے مطابق پتہ کوئی نہیں ہے کہ کیا ہوگا پھر عادل بازوی پہ کام ہو رہا ہے الیاس چوہدری پہ کام ہو رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا برگیڈیر اسلم گھومن ان کے گھر کو گزشتہ چند دنوں سے گھیرا ہوا تھا لیکن برگیڈیر صاحب کہتے ہیں کچھ ہو جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو مجھے اٹھا کے لے جائے میں نے ووٹ ادھر ہی ڈالنا ہے جہاں میں نے ڈالنا ہے اور میری مرضی کے بغیر کوئی میرے سے ووٹ نہیں لے سکتا چاہے مجھے اگواہ کر کے لے جائے چاہے مجھے میرے گھر میں رہنے دے چاہے مجھے زبردستی جو مرضی کرے میں نے ووٹ نہیں ڈالنا ہے یہ جی برگیڈیر اسلم گھمن ہے ابھی تک تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جعوید اقبال وڑائیس صاحب ہے ان کا بھی آپ کو پتا ہے دیرے وڑے توڑ دیئے ان کو رقصان پہنچا ہے لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے علی صاحب پاکستان سے باہر ہے ان کے اوپر بہت دا بہت ڈالا جا رہا ہے ساب زیادہ محبوب سلطان ساب زیادہ امیر سلطان ان پر بہت دا بہت ڈالا جا رہا ہے اور بھی کچھ نام ہے لیکن یہ بارہ تیرہ بندے میں نے آپ کو بتایا ہے ان کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے مبارک زیب کے بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح مبارک زیب کو توڑ دیا جائے لیکن پاکستان تحریکین صاحب نے ٹائملی ان کو ہینڈل کیا اور ساتھ میں ان کو فیسلیٹیٹ کیا اور وہ اپنی پارٹی کے ادھر ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں جیسے بھی وہ کر سکتے ہیں تو یہ جو بندے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بارہ پندرہ بندے ہیں جن کے اوپر زیادہ زور لگایا جا رہا ہے اور ایک ایک بندے کے اوپر پورا پورا سسٹم کام کر رہا ہے لیکن پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اتنی محنت کی باوجود بندے ہی نہیں ٹوٹ رہے بندے کابو ہی نہیں آ رہے اب جب بندے کابو نہیں آ رہے تو پھر آئینی ترمیم کیسے ہوگی دیکھیں پاکستان تحریکین صاحب کو اگر کوئی کام زور لگا کر کرنا ہے آئینی ترمیم روکنے کے لیے تو اپنے سینیٹرز اور اپنے ایم این ایس کو کابو کرنا ہے اور فضل اور ایمان صاحب کو اس بات کے اوپر قائل رکھنا ہے کہ جناب آپ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کے اوپر اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا رکھیں دیکھیں یہ سسٹم تب ہی کام کرے گا اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے تو ستر فیصد سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ سو فیصد کی امید نہ رکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جہاتے ہی یہ ستر فیصد سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ بہت ساری سہولت کاری اس سسٹم کے پیچھے سے نکل جائے گی نازن سسٹم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے پھر پور کوشش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اسی سلسلے میں آئینی ترامیم کو پاس کروانے کے لیے ہر ممکن بندوبست کرنے کی کوشش کی جائے گی اب یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چل سکے گا کہ کیا اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہے یائیر کی نیوز اللہ حافظ